بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہر شید صاحب وزیر داہلہ پاکستان ایک دفعہ پھر غلط ثابت ہو گئے ہیں نکام ہو گئے ہیں اور وہ کس طرح سے ہو گئے ہیں دو معاملے ہیں ایک تو انہوں نے شازیب خانزادہ کے پروگرام میں شاید یا شہزاد اقبال کے پروگرام میں مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے وہ کون سا پروگرام تھا لیکن جیو ٹی وی کا پروگرام تھا اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب جمعہ تک یعنی جو جمعہ گزر گیا جمعہ تک آئی ای چیف آجے گا آج اتوار آگئی ہے آج بھی ڈی جی آئی ایس ای جو ہیں وہ جنرل فیض امید صاحب ہیں اور ابھی تک نئی پوائنٹمنٹ کا کوئی لیکٹر کوئی سمری کوئی نوٹیفکیشن کوئی پریس لیز پرائیم نیسٹرہ اسے نہیں آئی تو وہ جو ایک اپنی جگہ کے اوپر سین چل رہا ہے کہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ پنڈی اور اسلامباد کے درمیان یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیول حکومت کے درمیان جو ایک تنازہ ہے یا ایک کہنا چاہیے حالات میں تلخی ہے یا محول اس حوالے سے ٹینس ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے مگر اس سارے چکر شہر شیف چارہ رول کے رہا گیا وہ ایک دفعہ پھر نکام ہو گئے لیکن ایک اور نکامی شہر شیف صاحب کے حصے میں آئی ہے اور وہ نکامی چھوٹی نکامی نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھی بھی ہے اور دھرنا انہوں نے دیا مریدکے کے اندر لاہور سے وہ نکلے دو روز کم از کم انہوں نے لاہور کے اندر ایک بہت زیادہ ٹینس محول رہا جس میں شہادتیں بھی ہوئیں کہا جا رہا ہے ٹی ایل پی کلیم کرتے تھے پہلے دس پھر چھے اور اب پتہ نہیں وہ ان کے جنازے کب ہوں گے جو بتایا جا رہا ٹی ایل پی کے جانب سے وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو ان کے کارکن شہید ہوئے ہیں وہ منصورہ ہسپٹل میں ان کی ڈیڈ بارڈیز پڑی ہیں لیکن ابھی تک ان کے نام سامنے نہیں آسکے ایک کی تصویر صرف انہوں نے جاری کی تھی ایک نوجوان تھا بڑا خوبصور ساتھ سا وہ لہو لہان ہوا تھا اس کی مطلب ایک تصویر جاری بھی تھی میں اس تصویر کو دیکھ کر کوئی بھی انسان ہو جس کے بچے ہوں وہ اس تصویر کو دیکھے یہ کھنی طور پر دہل جائے گا بٹ اینیویز اسی طرح دو جو ہیں ہمارے پولیس حیل کار پنجاب پولیس کے وہ دو شہید ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹی ایل پی والوں نے نہیں کیے بلکہ پولیس کی گاڑی کے نیچے آ کے ہو گئے بل جو بھی ہوا اس سارے کیس میں کافی لوگ زخمی ضرور ہوئے ش ہاتھیں کنفرم ابھی تک صرف تین ہی ہیں لیکن ٹی ایل پی اسے کہیں زیادہ کلین کر رہی ہے پھر رانہ ٹاؤن میں جا کر جو معاملہ ہوا اس دوران شہر شید صاحب یہ نے میچ وکڑ گئے سمنا دبائی اور وہاں سے پھر ان کو واپس ولا لیے گئے عمران خان صاحب نے کہا پائی تو کتے لگا پھر ہے ایتھے ٹی ایل پی ترنادے کے بیٹھی دوتھے بیٹھا وزیر داخلہ کانا ہے وہ واپس آگئے اور واپس آگئے انہوں نے جناب نور القادری صاحب ساتھ بھی آگئے وہ فاقی وزیر ہے مذہبی مور کے ان کے ساتھ ساتھ پھر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا انہوں نے تو بڑی کوشے کوشے ہوتیری رات گئے تک بڑے ترلے منتے پا کے بتایا یہ گیا ہے کہ سادھ رزوی کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے دو تین لوگ جو ٹی ایل پی کے دیگر رہنما تھے وہ بھی آئے ملاقات جیل میں نہیں دی یہ بھی بات آپ کو میں بتا دوں ملاقات جیل سے باہر سادھ رزوی صاحب کو لا کے کسی مخفوظ مقام کے اوپر اس کا جو ترجمہ ہے جو اصل نام ہوتا ہے وہ اس کو میں نے اس سمجھ لے کے ایک اس کا ترجمہ کر دیا محفوظ مقام ٹھیک ہے وہاں پر لا کر ان کے مذاکرات ہوئے لیکن مذاکرات ہوگئے پاجی نکام نکام کس طرح سے ہوگئے نکام اس طرح سے میں ان کو کہہ رہا ہوں حالانکہ شیح رشی صاحب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوگئے ہیں اور جو ہے نا معاملہ بلکل ٹھیک ہوگئے لیکن پائنہ اس کے ریزلٹ جو ہیں عملی طور پر معاملات یہ ہے کہ شیح رشی صاحب نے یہ اعلان فرمایا کہ تمام کیسز واپس لے لیے جائیں گے اور شیح رشی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جناب معاملہ حل ہو گیا اور مرید کے میں وہ ابھی فیل لالبود تک پڑاؤ کریں گے مطلب شیح صاحب وہ کیا بلک آپ کس طرح سے اگر معاملہ حل ہو گیا اگر مذاکرات کامیاب ہوگئے تھے پھر وہ بچے اتھے کل ہی بیٹھے ہیں پھر وہ کریں جان اپنے مدرسوں میں جائیں اپنے گھروں میں جائیں وہاں کے لوگوں کی زندگی مرید کیا اور جو لوگ ہیں یعنی پورا جیٹی روڈی ڈسٹرپ ہو گیا نا سارے کا سارا تو لوگ کی اپنے کمہ کانچ نکلے وہ کیوں وہاں پر پڑاؤ دے کے بیٹھے اصل بات یہ ہے کہ وہ معاملات ہو گئے ہیں نکام اور نکام اس لیے ہوئے ہیں کہ جو فیصلے جو باتیں جو کلیم اور جو وعدے وعید کیے گئے ہیں پہلے کیے گئے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے شہر رشی صاحب نے ہاتھ چکتے اور کہا پا جی اے میں نہیں کر سکتا اے ملک وزیراعظم کر سکتا اے واپس آلوی تفر کرانگے جو مجھے میرے ذرائع نے بتایا وہ یہ بتایا کہ سعید ریوڈی صاحب نے کہا ہے کہ جناب مینوپ آمید اسی اندر ہی رکھو کوئی مسئلہ نہیں مجھے جیل میں رکھیں میرے والد صاحب کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا تھا علامہ خادم سین ریوڈی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو گری کرمت کرے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا جو ریٹن فارم میں موجود ہے جو کہ ہم نے اس کو آپ مجھے بتائیں کہ وہ آپ نے اس و دیکھو کہاں پہنچایا اور وہ اس پر ایمپلیمنٹ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس پر ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہ دھرنا جاری و ساری رہے گا یہ انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے اب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ جو جس پر سائن موجود ہیں دسخط موجود ہیں وہ اس وقت کے وزیر داخلہ جناب برگیریر اجاز شاہ صاحب کے اس کے پر دسخط موجود ہیں جناب پیر نور الحقادری صاحب کے اس پر دسخط موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب کے تحریک لبیک کے پی کے امیر ہیں اور سید انیت اللہ شاہ صاحب امیر شمالی پنجاب ہیں غلام عباس فیضی صاحب جو کہ ناظر میں آلہ ہیں شمالی پنجاب کے یہ تحریک لبیک کی طرف سے دو اس طرف سے واقعی وزیر تھے اب اس میں سن لیں وہ کیا ہے اس میں جناب جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب فرانس کے سفیر کو فوری طور پر ملک کے اندر سے ملک بدر کیا جائے اور پاکستان جو ہے وہ فرانس میں اپنا سفیر مقرر نہیں کرے گا فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں یہ ایکچلی اس کا ٹوٹل ایک لبے لباب ہے جو انہوں نے وہ معیدہ کیا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے اب تحریک لبیک والے حکومت پر زور دے رہے ہیں حکومت ایسے لئے فل ٹیم اڑی بھئی ہے بلوچستان میں ان کی جو اتحادی پارٹی ہے انہوں نے وزیر علاوی لٹکے ہی ہویا ہے پچیس طریقوں یعنی کل ان کی طریقے میں اعتماد جو پیش ہوئی اس پر ووٹیگ ہونی ہیں وہ کیا رہی نکلے گا وہ کل پہ چل جائے گا لیکن اس طرف پنجاب کے اندر یہ مسئلہ بنا ہویا اور حکومت جو ہے وہ اس وقت پوری طرح پریشان ہے پریشان اس لیے بھی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ایک تنازہ چل رہا ہے ایک سرد مہوری ہے پنڈی اور اسلامباد کے درمیان اس دوران میں یہ دو کام بڑے اہم ہو رہے ہیں اسلامباد وہ بریدگے میں دھرنا جا رہی ہے ٹی ایل پی لانگ بارچ لے کے نکلی بھی ہے اسلامباد فتح کرنے کے لیے اور ادھر سے وہ جو ہیں اپنا بلوچستان حکومت اتھے بھی علاوات ہوئی نہیں یہ معاملات اس وقت جاریوں ساری ہیں اس میں عمران خان دورہ سوڑی رب کر رہے ہیں اب یہ جو جس کے اوپر وہ کرنے کے لیے عمل درامت کرنے کے لیے جس معاہدے کے اوپر وہ زور دے رہے ہیں اس معاہدے میں کسی صورت بھی وزیر داخلہ صاحب اس بات ادھر پار نہیں چک سکتے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ہو گئے ختم اور وہ تعلقات ختم ہوئے تو جو ہمارا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے وہاں پر سفارتکاری ہے وہاں پر تجارت ہے اس سارا معاملہ میں ہو گیا تو جو ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے جو چار پیسے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گے دنیا کے ساتھ پاکستان فرسٹ ورلڈ کے ساتھ کٹ کے رہ جائے گا اور پھر پاکستان کے کیا علاقات ہوں گے یہ وہ سارے خطشات ہیں جو حکومت کے ذہن میں یہ کسی بھی ویسے سین آدمی جو دنیا کو سمجھتا ہے اس کے ذہن میں یہ خطشات ہوں گے اور یہ یعنی تقریباً نہ ماننے جانے والا مطالبہ ہے لیکن کیونکہ اس وقت طریقے لبیک کافی ہزاروں کارکنوں کے ساتھ بیٹھی ہے اور پچھلے پانچ چار پانچ روح سے مسلسل پورے ملک میں یعنی کیا کہنا چاہیے ان کا دھرنا جو ہے پوری دنیا میں واچ ہو رہا ہے تو ایسے اس دوران میں حکومت فسی بھی ہے حکومت کے پاس اتنی فورس جو انہوں نے لائی سے پڑھے لو وہ کاغذ کی دیواریں ثابت ہوئے ہیں کاغذ کے پتلے بن لگی پنجاب کمت بڑی کوٹکھا دی گئے ہیں انہیں پنجاب کو منہ تری تری کے لبیک والوں سے تو یہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے پولیٹیکلی جو حکومت ہے وہ کمزور ہے پنڈی کے ساتھ تعلقات کی خراب ہونے کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ جو عوامی سپورٹ ہے وہ بھی اس حکومت کو حاصل نہیں مہنگائی کی وجہ سے تو ان سارے معاملات میں شہرشید صاحب کے جو دعوے ہیں وہ غلط ہیں کہ جناب معاملہ حل ہو گیا ہے معاملہ بالکل حل نہیں ہوا ابھی تک ویسے کا ویسا سلسلہ چل رہا ہے اور وہیں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب وہ اپنے مطالبات جو ہیں نا وہ منوا کے وہاں سے اٹھنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت کیونکہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر کمزور دکھائی دے رہی ہے یہ بھی انہوں نے کہا شہرشید صاحب نے کہ جناب بودھ تک وہاں بیٹھیں گے ہم رکافٹے ختم کر دیں گے اور پھر جناب وہ واپس چلے جائیں گے اور جناب فورٹ شیڈول کو ری شیڈول کیا جائے گا یعنی اس پر نظر سانی کی جائے گی جتنے لوگ رہا کر دیں گے سعاد رزوی نے جو ذرائع بتا رہے ہیں اور ٹی ایل پی کے ذرائع بتا رہے ہیں سعاد رزوی نے کہا یار مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ نے مجھے باہر رکھنا کہ اندر رکھنا میرا یہ ایشو نہیں میرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے ریٹن ٹھیک ہے اور معیدہ کیا ہے ہمارے ساتھ اس پر آپ عمل درامت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں پھر ادھر سے یہ کہا گیا کہ جناب دیکھیں ہم نے قراردد لے کے آئے تھے اور وہ قراردد ہم نے پاس کروالی پائلیمنٹ میں تو انہیں کہا قراردد پاس کرالی باقی دو شکہ کھنے پاس کرانی ہے باقی دو شکوں پر کون عمل کرے گا یعنی فرانس کے سفیر کو یہاں سے ملک بدر کریں اور فرانس میں اپنا کوئی سفیر مقرر نہ کریں یہ ان کا مطالبہ ہے اب اس پر شہرشی صاحب خموش ہو گئے ہیں اب جن لوگوں نے معایدہ کیا تھا نور القادری صاحب اس گلی کمیٹی میں موجود ہیں پچھلی کمیٹی میں موجود تھے تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ اس وقت قمت کس برے طریقے سے فسی ہوئی ہے اور اے فسنا کوئی اہمی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو اگر آپ سادہ لیں تو یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے پاکستان کے اندر سیاسی مذہبی جماعتوں نے جب بھی سیاست کی یا نہ وہ کسی اشارت کیتی ہے اس حوالے سے میں وی لگ کر چکا ہوں اور سیاسی قمت برے طریقے سے ان کی بلیک میلنگ یا ان کا شکار ہوتی رہی ہے ماضی کے اندر مجھے نہیں پتا کہ اب ٹی ایل پی جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ آئی ہے یا اپنی مرضی نہ اٹھ کے آگئے ہیں مگر حالات خراب کرنے میں موجودہ سیول حکومت کا میں کہتا ہوں نائنٹی پرسنٹ ہاتھ ہے اس ٹی ایل پی کو سڑک پہ لانے میں نائنٹی پرسنٹ ہاتھ جو ہے موجودہ حکومت کی ناہلی کا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ جڑے انہوں نے بار بار جو ہے نا لارے کران دے رہے ٹھیک ہے گولی کران دے رہے ان کے ساتھ جو بات کی اس پر عمل نہیں کیا اور ہر دفعہ جو ہے نا اگلی باری گئی اگلی باری گئی وہ اس طرح کر کے کھیلنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے جنون میں بڑے پکے ہیں اور وہ آ کے اب بیٹھ گئے ہیں تو پھر پائنو رکی میں جانگے شہرشید دے واسطہ کام نہیں لہا شہرشید صاحب ایک دفعہ پھر نکام ہوئے ہیں ایک ہفتے کے زران یہ آٹھ دنوں کے درمیان ان کو دو نکامیوں کو سامنا کرنا پڑا ایک انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جمعہ تک یہ آئی ایس ای چیف کا معاملہ جو ہے یہ ریزولو ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور نئے آئی ایس ای چیف آ جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو انہوں نے کل بیٹھ کے رات کے پریس کنفرس کی ہے کہ جناب معاملہ حل ہو گیا شہرشید صاحب گلہ بڑی کر دے کام دینے نکلے اس وقت اب میں آتا ہوں اس طرف جو بڑی سوشل میڈیا کو پر کمپین چل رہی ہے ایک تصویر وائرل ہوئی کسی نے پوسٹ ڈال دی پتہ نہیں کس نے پوسٹ ڈال مجھے ایک جیکٹ نہیں پتا یہ ٹرینڈ کس نے چلایا خاتون اول بوشرا بیگم صاحبہ جو ہیں ان کی جو ایک بیٹی ہیں ان کا شادی کا رولہ پڑ گیا کہ جناب عمران خان وہاں پر گئے وے اور اصل میں دورہ سعودی عرب جو ہے وہ ان کی بیٹی کی شادی میں شرکت کا معاملہ ہے اور اہمی سرکاری خرچتیں کری جائے رہے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں نے کی آج جیو نے جو خبر دی ہے معاملہ کلیر ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں نکلی ان کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ ج جناب ہوری ہے نکاح ہو گیا بارہ ربیل اول کو جیو کی خبر کے مطابق مسجد نبوی میں نکاح ہوا ہے خاتون اول کی بیٹی کا اور پاکستانی بزنسمن ہے کہ بیٹے ہیں محمد شیخ صاحب ان کے ساتھوں کا نکاح ہو گیا جبکہ جو تقریب ہے شادی کی باقاعدہ وہ جناب نومبر میں ہوگی لاہور کے اندر آگے تو یہ ٹوٹل کانی نکلی ہے یہ خبر جیو نے دیا ہے خاتون اول کے جو خاندانی ذرائیں ہیں ان کے ان سے انہوں نے خبر جو ہے جیو نے بریک کی ہے اچھا اب اس سے پہلے جتنی بھی گفتگ ہوتی رہی کہ جناب زیادہ نون لیک والے لگے رہے یا پی ٹی کے جو مخالف ہیں جو عمران خان کے مخالف لوگ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک بقاعدہ ادھم مچا رکھا کہ جناب وہاں پر وہ گئے ہے تو جناب سرکاری خرچے تھے اپنی مترہی تھی اضافیہ کرن چلا گیا اس طرح کی باتیں کرتے رہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ج تک آپ کا ثبوت نہ ہو مجھے بھی کل لوگوں نے کہا فرینکلی میں چھوٹنی بولاں گا مجھے بھی لوگوں نے فون کر کے کہا کہ جناب یہ شادی جو اے نا اس طرح سے ہونے جا رہی ہے تو سرکاری خرچتے ہو رہی ہے پر میں نے ان چیزوں کو بائے نہیں کیا اس لیے کہ مجھے کچھ کنفرم نہیں تھا جب کنفرم ہو گیا یعنی جیو نے یہ خبر دے دی ہے تو میں آپ تک یہ اطلاع پہنچا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو دورہ سعودی عرب ہے وہ ایک آفیشل دورہ ہے اس کا اس شادی کی تقریب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یہ نکاج کی سرمنی جو ہے وہ بارہ ربیو لول کو ہو چکی ہے جیو کی خبر کے مطابق جبکہ جو شادی کی تقریبات ہیں جو ظاہر ہے یہاں پر ولیمہ ہوگا رسیپشن ہوگا جو ہمارے ایک آہ سماجی سیٹ اپ کے مطابق ہے وہ جیو کی خبر کے مطابق نومبر کے دوسرے ہفتے میں لاہور میں ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہے سب کو پتا چل جائے گا عمران خان صاحب کا اس کے اس دورے کا اس شادی سے اس نکاج کہا کے تقریب سے کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کی آپ مخالفت کریں نواز شریف کی مخالفت کریں آپ زرداری صاحب کی مخالفت کریں میں جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان سے یہ رخاص کرنا چاہتا ہوں لیکن یار چھوٹ نہ بولیں جھوٹ بولنے سے نا انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے جو میرے پاس اطلاع تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں شیر شیر صاحب دین نکامی جو اے نا اوہ نا دنبتہ دل ہی بھی بچا رہے ہیں ایک افتے دوری نکام ہوئے ہیں اور عمران خان کے دورے سعودی رب کے بارے میں نے بتا دیا ہے جو بھی آپ کا خیال ہوگا مہربانی کر کے ڈیسینسی کے ساتھ کومنٹ کیجئے گا چیلن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں فیل وقت اتنا ہی ملتے کے لئے بھی لائے